اسلام علیکم ویورز ہاں آپ ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل تو آج جو میں ریویو کے لیے آپ کے لیے ایک چیز لے کے آؤں یہ جی گلوگ ٹونٹی سکس لیکن اس کا ریویو چروہ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جا کے سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو کرتے ہیں جی اس کا آج ریویو تو پہلے اس سے پہلے میرا ایک اکے فورٹی سیون چائنیز پہ ریویو آیا تھا یہ دوسرا یہ گلوگ ٹونٹی سکس ہے یہ میرا کنسیلڈ کیری جو میں ڈیلی اپنے پاس رکھتا ہوں تو اس کے حوالے سے جی بلکل زبردست پسٹر ہے یہ تو پہلے سب سے پہلے میکزن وغیرہ میں امٹی کرلوں یہ جی فیفٹین راؤنڈ میکزین ہے اس کے اندر میں نے فلال لگائی کیونکہ اس کے ساتھ جو اوریجنل آتا ہے نا گلوگ ٹونٹی سکس کے ساتھ جو میکزین آتا ہے وہ آتا ہے ٹین راؤنڈز کا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اصل اس کی یہ وجہ کہ جب وہ لگ جاتی یہ دیکھیں یہ ٹین راؤنڈز کی اور یہ دیکھیں جب آپ نے یہ میکزین لگانے نے ٹین راؤنڈز کی اس کے بارے نہ یہ ایزی نہیں ہے فائر کے لیے دیکھیں آپ کی صرف ٹو فنگرز یہ ہوتی ہیں اور یہ جو تیسری ہے یہ فٹ نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے پھر آپ ساری کوئل ذرا صحیح طریقہ سے کنٹرول نہیں ہوگا تو اس لیے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ گلوگ نائنٹین کی جو ہے نا فیفٹین راؤنڈ کی جو ہے نا میکزین لے اور اس کے نیچے یہ ایکس گریپ جو ہے نا یہ یوز کریں سو اس سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی یہ دیکھئے گا یہ آپ کا جو گریپ ہے نا آپ کی بلکل ذرا فٹ 3 کی 3 فنگرز اوپر آ سکتے ہیں اور بکایا ماشیل جی بیسٹ پسٹل ہے آپ کو میں بھی اس کی ساری ڈیس اسمبلی پر دکھاتا ہوں وہ تھوڑا ٹریکی پارٹ ہے لیکن چلیں ٹرائے کرتے ہیں لے جی میں نے اوپن کر لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جو ٹیس اسمبلی وہ نہیں دکھا سکا کیونکہ ایک آج سے ویڈیو بنائے تھا اس وجہ سے تو یہ جی میں نے اس کو اوپن کر لیا بلکل ہی ایک گلوک والوں نے سادہ سا پسٹل بنایا ہے یہ نیچے پولیمر ہے یہ سارا یہ سارا پولیمر ہے بلکل پلاسٹک جس کو کہتے ہیں سارا پلاسٹک ہے یہ اور یہ جو اپر اس کا یہ یہ سارا جو نا میٹل میں بنا ہے یہ اس کی کروم بیرل ہے اور لائسنس نمبر وغیرہ لگے سرے سے آپ کو شو نہیں کروا سب تا لیکن چلیں یہ سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ریکوئل سپرنگ اور یہ ہے جس کی بیرل یہ دیکھیں آپ بلکل ہی چھوٹی ان کے مقابلے سے جو 19 19 ہو گیا گلوک 17 ہو گیا کیونکہ جو آتا ہے گلوک 17 ساملے وہ فل سائز کا آتا ہے اس کے بعد ایک انہوں نے کمپیکٹ اس سے نکالا تھا وہ تھا 19 اور 19 سے جو چھوٹا ہے وہ پھر 26 ہے اور میرے خیال میں اگر کسی نے کنسیلڈ کیری کرنے آپ نے کوئی سیفٹی ریزنز کی وجہ سے تو میٹھا تو مشٹرہ یہ کہ آپ اس کو یوز کریں کیونکہ یہ ہولسٹر میں ایزیلی آپ کیری کر سکتے ہیں یا آپ نے کہیں بھی ملب یہ ایسا ہے کہ آپ جو شلوار کی بھی اس کی پاکٹ ہے سائیڈ والی اس کے اندر بھی یہ نا ٹین راؤنڈ والی میکزن کے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں اب اس کی میں دوبارہ اسمبلی کر لیتا ہوں آپ کو تھوڑا بہت اس کا دکھاتا ہوں پسٹل کا ہوا ہور ویو اس کی دو تین چیزیں کیونکہ اس کی دو تین چیزیں کیونکہ ایک تو سیفٹی لوک نہیں آتا تو ایک چیز ہے کہ آپ نے اس کے اندر راؤنڈ نہیں رکھنا اگر آپ کے گھر میں بچے وغیرہ ہیں تو راؤنڈ بالکل بھی نہ اندر رکھیں کیونکہ دوسرے جو پسٹل ہیں بریٹا ہو گیا زگانہ ہو گیا یا کوئی بھی ایسے تو ان کے اندر لوک ہوتا ہے انشاءاللہ میں اپنے زگانہ پر بھی ریویو لاؤں گا وہ میں نے زیادہ تر ٹارگیٹ شوٹنگ وغیرہ کے لئے پسٹل رکھا ہے کیونکہ وہ کونسیلڈ کیری کے لئے بلکل بھی بیٹر نہیں ہے کیونکہ ایک تو اس کا ویڈ بہت زیادہ ہے دوسرا اس کا سائز بھی نہ سمجھلیں کہ اس سے ایک ہی ہو جی ایک اس سے اور ایک آدھا پسٹل تو اس وجہ سے وہ کونسیلڈ کیری کے لئے بلکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے کھایا اپنی مرضی ہے کسی کی اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں اور اس کا ویڈ بھی بھول لائٹ ہے ایک اور دوسرا جو اگر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے نا گلوک کو کہ کیا نام اس کے اندر راؤنڈ بغیر ہے یا نہیں ہے تو سب سے ایزی تو پہلا یہ طریقہ ہے کہ ادھر سے نظر آ جاتے رہے ہیں یہ جگہ سے یہ جو بلکل اس کے اوپر ہے اور دوسرا گلوک کی اندر جو سیفٹی انہوں نے گلوکلوں نے دی ہے نا نام کی یہ سمجھ لیں لیکن چلیں اور میں آپ کو ایک دفعہ دکھا لکھتا ہوں یہ دیکھیں جی جیسے ہی میں نے اس کو چارجنگ ہینڈل کو پل کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ تو اس کا ٹریگر آگے کو آگیا ہے یہاں سے بندے کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو پسٹل اس ٹائم اس کے اندر اگر راؤنڈ نہیں ہے لیکن یہ چارج اس ٹائم اور اس کا جو انہوں نے سیفٹی لاغ بنایا نا کہ جب تک آپ یہ پلاسٹک پارٹ کو نہیں ساتھ دبائیں گے نا فائر نہیں ہوگا اگر کوئی سائٹ سے دباتا ہے یہ چیز سے تو فائر نہیں ہوتا جب یہ چیز کو آپ ساتھ دبائیں گے نا ویسے تو پرائے نہیں کرنی چاہیے یہ چیز لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی طرح سے یہ سیفٹی لاغ اس کے اندر انٹرڈیوز کروایا تھا پکایا ماشیل آجی بہت اچھا پسٹل ہے کیری کے لئے بیسٹ اگر کسی بھائی نے کنسیل کیری کے لئے پسٹل رکھنا ہے تو اس سے بیسٹ کوئی اور چوئیس نہیں ہو سکتی اس کو لیڈیز بھی ہمارے پاک سر میں تو رکھ سکتی ہیں تو پکایا راؤنڈز جو میں اس کے اندر یوز کرتا ہوں وہ ہیں جی یہ پیو ایف کی یہ پیو ایف کی 2021 کی پروڈیکشن کی ہیں میں پسٹل 22 کی بھی پڑی تھی جو ان کا یہ لاسٹ دیکھیں بیسٹ راؤنڈز ہیں اور یہ میرا ایکسپیرینس ان کے اوپر بہت کمال چلتی ہیں ہم لوگ باگتے ہیں کہ امریکن یا چائنیز اوریجنل لیکن پاکستانی چیز یوز کرنی چاہیے کیونکہ یہ ساملین کے بار کے سٹینڈرز کی چیز ہے بالکل مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا اس کی اکے فورٹی سیون کی پیو ایف کی میں نے بلٹ یوز کی ہے اس کے بعد جو یہ بناتے ہیں ایم فور کی ٹو ٹو تھری وہ بھی اچھی ان کی بلٹ ہے آج کلوں نے پروڈیکشن بند کی ہوئی ہے اور اس کے بعد جی تھری کی وہ بھی بیسٹ ہیں بلکل بیسٹ بلٹس ہیں آپ ان کے اوپر بلکل یقین اعتبار کر سکتے ہیں اور اچھی چیز ہے جو آج کل ان کے ریٹ ہیں امریکن بلٹس کے وہ تری انڈر پلس سے آ رہا ہے تو اگر آپ ان کی جا کے فیکٹری سے لیتے ہیں تو یہ ایٹی کی جب میں نے لی تھی تو مجھے یہ نائنٹی کی پڑی تھی اب کا مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن اگر میرا خیال ہے جہاں تک جب آپ جائیں گے نا ان کی فیکٹری جو ادھر ہیں ان کی بنیاں شوپس تو ادھر سے آپ کو یہ ایٹی روپیس کی آئی ٹھنک سو مل جائیں گے بکایا اگر آپ ادھر لاہور کی مارکٹ سے لیں گے اندھر کافی ریٹ آئی ہیں تو بکایا جی تینکیو سو مچ پر ووچنگ انشاءاللہ میں اگلے ریویو کے ساتھ ہوں گا آپ بھی مجھے ریکمنڈ کریں کمنٹس میں کہ کون سی رائیفل کا پوریوی چاہیے تینکیو سو مچ اللہ حافظ